یہ ہے آواز ڈی وائز عبدالحی خان سے سنیے خبریں سات بجے وارانسی کی گیان واپی مسجد میں تین دن تک سروے پینل میں شامل ایڈوکیٹ کمیشنر نے کہا ہے کہ وہ آج سروے ریپورٹ عدالت میں داخل نہیں کریں گے ایڈوکیٹ کمیشنر عجی پرتاب سنگھ نے کہا کہ ہم الگ الگت ریپورٹ نہیں پیش کریں گے لیکن تینوں لوگ مل کر ریپورٹ درج کریں گے اس کے لیے عدالت سے پیر تک کا وقت مانگا جا سکتا ہے اس سے پہلے وارانسی کی عدالت نے ایڈوکیٹ کمیشنر سے سترہ مائی کو سروے ریپورٹ پیش کرنے کو کہا تھا سنگھ نے کہا عدالت کے حکم کے مطابق گیان واپی مسجد کمپلیکس کی ویڈیو گریفی سروے کا کام چودہ اور سولہ مائی کے درمیان صبح آٹھ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک کیا گیا تھا سروے سے مطالق ریپورٹ سترہ مائی کو عدالت میں پیش کی جانی تھی لیکن اس کے لیے ہم عدالت سے وقت مانگیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم آج منگل کو عدالت میں ریپورٹ جمع نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ تیار نہیں ہے عدالت جو بھی بگ دے گی ہم ریپورٹ پیش کریں گے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے ایک پریس نوٹ میں کہا ہے کہ گیان واپی مسجد بنارس مسجد ہے اور مسجد رہے گی اس کو مندر قرار دینے کی کوشش فرقہ وارانہ منافرت پیدا کرنے کی ایک سازش سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تاریخی حقائق کی خلاف اور قانون کے خلاف ہے انیس سو سیٹیس میں دین محمد بنام اسٹیٹ سیکریٹری میں عدالت نے زبانی شہادت اور دستاویزات کی روشنی میں یہ بات تیہ کر دی تھی کہ یہ پورا احاطہ مسلم وقف کی مل کیا تھے اور مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے کا حق ہے عدالت نے یہ بھی تیہ کر دیا تھا کہ متنازہ ارازی کا کتنا حصہ مسجد ہے اور کتنا حصہ مندر ہے اسی وقت وضوخانہ کو بھی مسجد کی ملکیت تسلیم کیا گیا تھا پھر انیس سو اکیانوے میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا لدھیانہ میں بنے گا گرلز کالج جس کے لیے چندہ دیں گے شاہی جامعہ مسجد سمیت ریاست کی تمام مساجد کے نمازی جس میں ہر قوم کے لیے دروازے کھلے ہوں گے جو خطے میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کا نیا پلیٹ فارم بنے گا یہ ہے ایک تعلیمی مہم جس کا اعلان تاریخی جامعہ مسجد میں بلائے گئے مختلف مساجد کے سربراہان اور امام صاحبان اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کے اجلاس میں کیا گیا شاہی امام پنجاب مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانفی نے اعلان کیا کہ لدھیانہ کی مسلم سوسائیٹی کے جانب سے بیٹیوں کے لیے جلد ہی مسلم گرلز کالج قائم کیا جائے گا عراق میں سب کچھ نارنگی رنگ کا ہو گیا ہے آسمان سے زمین تک نارنگی یہ ہے گرد و غبار جس نے عراق کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے عراقی حکام نے بتایا کہ ملک میں پیر کو ریت کا توفان آیا جس کے نتیجے میں ہوای اڈے اسکول جامعات اور سرکاری دفاتر مجبوراً بند کرنا پڑے عراق کے وسط سے عراق میں آنے والا ریت کا یہ آٹھمہ توفان ہے عراق میں زرخص زمین خوشکسالی اور موسمیاتی تبدیلیوں کی لبیٹ میں ہیں اوپر سے بارشیں بھی کم ہو رہی ہیں روا مہا کے آغاز میں آنے والے ریت کا توفان میں ہلاکت ہوئی تھی جبکہ پانچ ہزار لوگ سانس لینے میں تکلیف کے باعث اسپتال میں داخل ہوئے تھے خبر رساہ ایجنسی ادارے اے ایف پی کے نمائندے نے بتایا کہ پیر کو دھول کے ایک گہرے بادل نے دارالحکومت بغداد کو لپیٹ میں لے لیا جس کی وجہ سے شہر نارنگی رنگ کا دکھائی دینے لگا دہلی گیپیڈلز نے اپنی پیلے آپ کی امیدوں کو برقرار رکھا ہے ٹیم نے آئی پیل دوہزار بائیس کے چوہ سٹھ میں مقابلے میں پنجاب کنگز کو سترہ رنوں سے ہر آیا یہ ٹیم تیرہ میچوں میں ساتھویں جیت ہے یعنی ٹیم سولہ پوائنٹ تک پہنچ سکتی ہے دوسری طرف ساتھویں شکست کے ساتھ پنجاب کنگز کی ٹیم اب زیادہ سے زیادہ چودہ پوائنٹ تک ہی جا سکے گی ٹیبل میں ٹیم دہلی کی ٹیم پانچ میں سے چوتھے نمبر پر آ گئی ہے دہلی نے پہلے کھیلتے ہوئے ساتھ وکٹ پر ایک سو انسٹھ رنوں کا مناسب اسکور کھڑا کیا تھا میشل مارش نے نصف سنچری لگائی جواب میں پنجاب کی ٹیم بیس اوہروں میں نو وکٹ پر ایک سو بیالیس رن ہی بنا سکی تیز گیندباز شاردل تھاکر نے چار وکٹ لے کر ٹیم کو جیت دلانے میں بڑا کردار ادا کیا موسیقی